پاکستان کی کل آبادی اس وقت قریب 21 کروڑ سے بھی کم ہے ان میں سے ایک تہائی یعنی قریب 7 کروڑ پاکستانی غریبی ریکھا سے نیجے جینے کو مجبور ہے ہر دس میں سے چار پاکستانی کے پاس کھانے کو دانا نہیں اور یہ رہا بم عام بم نہیں پرمانو بم ایسے ایک بم کو بنانے میں قریب 2 ارب 20 کروڑ ڈالر خرچ ہوتے ہیں اگلے سات سالوں میں پاکستان ایسے سو اور بم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اب ذرا حساب لگائیے کہ سو بم کی کل قیمت کیا ہوگی اگر ہم اپنے روپے میں بات کریں تو ایک بم پندرہ ہزار 620 کروڑ روپے کا بیٹھتا ہے باقی حساب آپ لگانے چاہے یہ پاکستان کی نئی سرکار کے شپت سماروں کی تصویر ہے عمران خان کی قیادت میں سرکار بن بھی گئی اور کام بھی شروع ہو گیا مگر سرکاری خرچ چلانے کے لیے پاکستان کے خزانے میں اب صرف تین مہینے کے ہی پیسے بچے ہیں اور آخر میں بات پیاس کی پاکستان کے پاس پینے کے لیے اگلے تیس دنوں کا ہی پانی ہے پاکستان میں آخری ڈیم تیس سال پہلے بنا تھا حالانکہ ایک ڈیم بنانے میں عموماً کچھ کروڑ روپے ہی خرچ ہوتے ہیں قائدے سے جتنے میں پاکستان ایک پرمانو بم بنا رہا ہے اتنے پیسوں میں وہ سیکھ روڑ ڈیم بنا سکتا ہے اور کیا کہیں تصویریں اور آکڑیں آپ کے سامنے ہیں غریبی اور بم آمنے سامنے تو بم کھاؤ اور لہو پیو پاکستان کے اوپر کل 28 ہزار ارب روپے کا قرض ان میں سے اکیلے 95 ارب ڈالر کا ویدیشی قرض سوٹ چکانے کے لیے بھی قرض لے رہا ہے پاکستان ہر پاکستانی کے سر پر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا قرض پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ہر بچے سے لے کر موت کی دہلیس پر کھڑے ہر بزرگ تک کو قرض میں دوبو دیا گیا ہے مگر لوٹی ہوئی ریاست کے اجڑے سلطان ہونے کے بعد بھی پاک سرکار اور سینہ بموں کے گھمنڈ پر بم بم ہو رہے ہیں لوگوں کے بھوک پیاس سے نظریں پھیرے وہ انہیں جبرن بم کھلانے اور لہو پلانے کی تیاری میں جوٹی ہے حد ہے اگلے ساتھ سالوں میں پروانو بموں کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا ملک بننے کے لیے سارے پیسے جھوکے دے رہا ہے وہیں دوسری طرف اسی پاکستان میں اس وقت تقریباً ہر دوسرا بچہ کپوشن کا شکار ہے پاکستان اب بھی دنیا کے ان پانچ ایسے پچھڑے دیشوں میں شامل ہے جہاں بچوں کو جرم دینے کے دوران سب سے زیادہ ماں کی موت ہوتی ہے پاکستان میں آج بھی دو کروڑ بچے سکول نہیں جاتے ہیں گلوبل وارمنگ کے خطرے میں پاکستان دنیا میں ساتھویں نمبر پر ہے تیس سالوں سے پاکستان میں ایک بھی نیا ڈیم نہیں بنا ہے دیشمر میں چوبیس لاکھ بچے مدرسوں میں پڑتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر نہیں بن پاتے ہیں یہاں پیتالیس سی صدی بچوں کو پیڑ بھر کھانا تک نہیں ملتا امران کرکٹر رہے وہ بخو بھی جانتے ہیں کہ کھیل ہو یا جنگ بھوکے پیٹ نہ لڑی جاتی ہے نہ جیتی جاتی ہے پاکستان میں اس وقت ضرورت کھانے کی ہے پینے کے پانی کی ہے اس لوگوں نے کھانا دو پانی دو بم مت کھلاو لہو مت پلاؤ موسیقی